جندگی میں رسک لینا سیکھو اگر تم جیتے تو وہ سب ملے گا جو تم چاہتے ہو اور اگر تم ہار بھی گئے تو بہت کچھ سیکھ جاؤ گے جندگی میں کبھی اداس مت ہونا کبھی بھی کسی بات پر نراش مت ہونا اس جندگی تو ایک سنگرس ہے اس لیے کبھی اپنے جینے کا انداز مت کھونا ان لوگوں کے شامنے ہمیشہ خوش رہو جو تمہیں پسند نہیں کرتے کیونکہ تمہاری خوشی انہیں جیتے جی مار دیتی پریشان مت ہوا کرو ان لوگوں کی باتوں سے کیونکہ کچھ لوگ تو پیدا ہوتے ہی ہیں بکواس کرنے کے اور ان کا کوئی جیون میں لچن ہوتا اس انسان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس کے سکتی کے ساتھ سہن سکتی بھی ہو یاد رکھنا میرے دوست سپنے اگر تمہارے ہیں تو اسے پورا بھی تم ہی کروگے نہ حالات تمہارے حشاب سے ہوں گے اور نہ لوگ لوگ آپ کی باتوں کا تب تک یقین نہیں کرتے جب تک آپ کا ریجلٹ ان کو ہلا کر نہیں رکھتے جو اپنے قدموں کی قابلیت پر وشواس رکھتے ہیں وہی اکثر منجل پر پہنچتے ہیں اگر سچ میں کسی کی مدد کرنے کی اچھا ہو تو راستے اپنے آپ نکلی آتے ہیں تھوڑی برائی ہونا بھی جروری ہے اور روز تاریف ملے گی تو آگے کیسے بڑھو گئے اگر زندگی میں سکوم چاہتے ہو میرے دوست لوگوں کی باتوں کو دل سے لگانا چھوڑ دو اگر زندگی میں کچھ پانا ہے تو طریقے بدلو ارادے نہیں میشہ ہمت رب کو آگے بڑھتے رہنے کی رتانے تو بھوان کو بھی ملتے ہیں پھر بھی ایک انسان ہو تینا میرے دوست ڈر مجھے بھی لگا فاصلہ دیکھ کر لیکن میں بڑھتا گیا راستہ دیکھ کر پھر سے نزدیک آتی گئی میری منجل میرا حوصلہ اور وشواس دیکھ کر میرے دوست حوصلے کے ترقص میں وہ تیر زندہ رکھو ہار جاؤ چاہے جندگی میں سب کچھ پھر بھی جینے کی امید زندہ رکھو مشکلیں جو مہمتی لوگوں کے زندگی میں ہی آتی ہیں اور کامشور لوگ تو کچھ کرنے کی کوششی نہیں کرتے یاد رکھنا تمہارا یہ برا سمیں سفلتا کی ایک سیڑی ہے یدی جذبہ رہا تو ہر مشکل کا حل نکلے گا ہمیں بنجر بھی ہوئی تو کیا ہوا وہاں سے بھی جل نکلے گا نہ ہو مایوس نہ گھبرا اندھیروں سے یہ نہیں کالی راتوں میں سنہرا کل بھی ہوگا کسی ماہان لکش کے پیچھے محنت کرو پھر دیکھنا میرے دوست جو لوگ تمہیں کھوئیں گے وہ جیون بھر روئیں گے حضرت جنگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو ایک ماہان لکش سامنے رکھنا پڑے گا اور سکسس کے لیے زدی ہونا پڑے گا تو بسیا دوست آج کی ویڈیو میں اتنا ہی میں موشو باہم انٹرنے گا